جو مدارس میں بیٹھے ہیں مسائل میں بیٹھے ہیں ان کو یہ بتائیں کہ اگر ہم ان کو اپروچ کرتے تو شاید وہ ایک بہتر ایمان کی اور بہتر حالت میں ہماری کوشش سرسی کوشش سے اس دنیا سے رخصت ہوتے یا انور مقصود صاحب ابھی ہیں تھوڑا سا ان کا کوئی ایسر بہتر مجھے مجھے بھی کال کرتے ہیں حالو آیاز یار وہ ایک بندہ ہے اندھا دیکھ لینا پس اتنا جملہ اور میں سمجھا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے مہین بھائی پھر وہ مہین بھائی چلے گئے لیکن دو چار لوگ ایسے تھے جو میرے پاس اگر میں کہتا میں نے کہا یار دیکھو ایک نیکی کا ایک میرے لیے میرے ایک ٹریک بنا کے جی وہ بندہ آتا تھا تو اس طرح تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو مہین بھائی کی بات ہو گئی مہین بھائی جڑے ہوئے تھے دین سے مہین بھائی نے بعد میں جنید جمشید اور یہ سب جا کے بیٹھتے تھے جا کے یہ چھوڑے ہوتے تھے وہ ڈائی تین پجھے جا کے جاتے تھ اور پھر ربا یار کیا ہے تم لوگ آیا تو کیا ہے تو پھر وہ ان کے ساتھ گئے بھی ہیں انہوں نے تھوڑا سا وقت بھی لگایا ہے پھر انہوں نے ایک بیان ہوا تھا جو وہاں سعید انور صاحب وہاں پہ ہیدر آباد میں بیان تھا تو سعید انور صاحب کا بیان ہوا جب ان کا بیان ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ خواتن نظرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعید انور صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا یہ ایک پوز لیا تو کسی نے کہا سعید بھائی آپ کیوں کہہ نہیں ہاں تو اتفاق نہیں کرتا پھر باہت دے گئے کہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سعید انور صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے مجھ سے اتفاق نہیں کرتا اگر میں مسلمان نہیں ہوتا یہ یار کیا مہین بھائی آپ بھی کریں یعنی اب انہوں نے باقی ساروں کو بھی اتفاق میں مجبور کر دی تو کیا بھائی اچھا آپ یہ دیکھیں نا لائٹ موڈ کے ساتھ آپ ہم نا یہ غلط کہتے ہیں کہ دیئے کہ ہمارے تبلیغ کے لئے کوئی ڈرائے نہیں اس وقت ہاں ڈرائنے سے ہاں ہاں ڈرائے نہیں اس وقت ہاں ڈرائے نہیں